بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ہومیپیتک ڈاکٹر کامران جمشید کچھ عرصے سے میرے پاس فون آ رہے ہیں کہ سر کوئی جاپ کا بندوبست کرنے ہومیپیتک ڈاکٹر جب پاس کر لیتے ہیں تو وہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ کسی جگہ بھی ان کو جاپ مل جائے اور ایک بدی مدائی آمدنی جو ہے وہ ان کو ملتی رہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی جاپ کی سہولتیں نہیں نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ کئی شعبے ایسے ہیں جنہیں پہ روزگاری پیدا ہو چکی ہے لیکن ہومیپیتک ڈاکٹر اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ انہیں جاپ کے سلسلے میں کچھ زیادہ دشواری نہیں ہوتی بلکہ وہ خود جاپ حاصل کر سکتے ہیں اور خود روزگار کما سکتے ہیں روزگار حاصل کرنے کے لیے بہت سے طبقے ایسے ہیں جو جن کو جاپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بہت سے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہی نہیں انہوں نے مطلب جاپ ہی نہیں کرتے وہ یہ جانتے ہیں کہ جاپ میں جو ہے وہ ایک لگی بندی آمدنی ہوتی ہے اور مشکلات سے انہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کی کوئی جوب ہوتی ہم نے ایک تو بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ آف سندھ میں ڈسپنسریاں کھلوا سکیں لیکن آخری مرحلے پر آ کر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رکافتیں درپیش آ جاتی ہیں اور کچھ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ٹپ کے شعبے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہومیپیتک علاج کو اچھا نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے ہومیپیتک ڈاکٹروں کو جاب کی مشکلات ہیں لیکن اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے بہت سے ہومیپیت ایسے ہیں جو روزگار کے بغیر جاب کے بغیر بھی اپنی کلینک کھول کے جاب کر رہے ہیں کلینک کھول کے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اس میں بیشمار لوگ ہیں میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو چالیس چالیس ہزار ساٹھ سٹھ ہزار روپے بھی کمار رہے ہیں وہ لوگ یعنی کہ بچیاں جو ہیں وہ بھی کمار رہی گی ایک بدقسمتی ہوتی ہے بعض دفعہ خصوصاً خواتین کے ساتھ شادی نہیں ہوئی یا طلاق ہو گئی تو اس کے بعد ان کے روزگار کا مسئلہ بن جاتا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف جو ہے وہ اپنے گھر میں کلینک کھول لی ہے اتنے تو لوگ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے فیملی کے میمبرز کو جو لوگ جاب جو لوگ ہومیپیتک کورس کرتے ہیں ان کے اردگیت لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہومیپیتک ڈاکٹر ہیں اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے خصوصاً خواتین کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ شرم و حیاء کا انسر بہت زیادہ ہوتا ہے خواتین اپنی بہت سی تکالیف مر ڈاکٹروں کو نہیں بتا سکتی تو آپ کے لیے یہ سنیری موقع ہے کہ آپ ایک خاتون ہونے کے ناتے سے خواتین کی خدمت کر سکتی ہیں ان کے ایسے مسائل جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتی شرم کی وجہ سے وہ آپ کو آگر بتاتی ہیں اور لیکن یہ آیا ہے کہ ٹیلنٹ ہمارا جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے آدمی کے ساتھ جوب کا مسئلہ ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی کلینک کا کرایا بہت زیادہ ہوتا ہے تو کلینک کا کرایا مادا نہیں کر سکتے اس کا ایڈوانس ادا نہیں کر سکتے تو ہم ابتدائی طور پر اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ کلینک چلا سکتے ہیں دیکھیں بجلی کے بھل ہو گئے گیس کے بھل ہو گئے اور دیگر مسائل ہو گئے یہ ہمارے ساتھ بھی ہیں ہمیں پیت کے ساتھ بھی ہیں انہوں نے بھی بھل ادا کرنے ہیں اور آپ نے لوگوں سے جو فیس لینی ہیں وہ اپنے حساب سے لینی ہیں تاکہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں لیکن ایک جگہ اگر ایک ڈاکٹر پانچ سور پہ لے رہا ہے اور آپ نے اپنی فیس تیس سور پہ رکھی ہے تو وہ مریض آپ سے مطمئن نہیں ہوگا آپ کے پاس وہی مریض آئیں گے جو تیس سور پہ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے فیس زیادہ رکھی تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس وہ لوگ آئیں گے جو زیادہ فیس ادا کر سکتے ہیں تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس جوب نہیں ہے اور آپ ہمیں پیت ہیں اور آپ یہ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاس جوب نہیں ہے تو جاب آپ خود کر سکتے ہیں اپنے لیے بلکہ ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ آپ جو ہے وہ کسی کو اپنے پاس جو ہے ملازم بھی رکھ سکیں گے آپ سمال نہیں سکیں گے تو شرط یہ ہے کہ اس میں محنت بہت زیادہ ہے کہ آپ کے پاس ابتدا میں آنے والے جو مریض ہیں وہ کم از کم ایسے ہو مریض جن کو آپ ڈیل کرے صحیح طریقے کے ساتھ وہ میں پیت ایک فلسفی کے مطابق ان کا ٹریٹمنٹ کرے اچھی طرح سے ان کی ہسٹری لیں اور ہسٹری لینے کے بعد چاہے ان کے ساتھ پلاسیبون کو دینے لیکن بلکل انتیائی محنت کے ساتھ آپ نے اس کوئی سوفٹر دیکھنا ہے وہ دیکھیں کوئی بخص دیکھنی ہے دیکھیں اور اس پر پوری محنت کریں شروع کے جو دس بیس مریض ہیں آپ کے اگر اس پر آپ نے اچھی طرح سے محنت کر لی تو انشاءاللہ آپ کے پاس یہ مریض بڑھتے چلے جائیں گے اور سینہ بسینہ ہیں یہ لوگ دوسروں کو بتائیں گے کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھی ہے تو اس سلسلے میں آپ نے اپنا کام کرنا ہے اگر آپ کو عدویات وغیرہ لینی ہے تو عدویات جو ہے وہ ایک اچھی قیمت پہ مناسب قیمت پہ مل جاتی ہیں مختلف پوٹینسیز جو ہے یہاں مارکیٹیں موجود ہیں کراچی کے اندر آرام باگ پہ اور آہ یہ نازوہ باگ کے اندر اور وہاں پر گلبرگ کے اندر ایک مارکیٹ موجود ہے اس کے علاوہ بھی ادھر ادھر سے دکانیں جو ہے وہ کھل چکی ہیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور ڈاکٹر کو جو دماؤں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آہ ان کو ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتے ہیں اس سلسلے میں دماؤں کے سلسلے میں کلینک کا سیٹم بنانے میں کوئی دشواری ہو تو ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آہ ہم انشاءاللہ اندہ بھی کوئی ویڈیو یا سی ڈالیں گے جس میں آپ کو کلینک کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز شامل ہوں گی میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید